اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی پیارا سا سمپل سا نیک ڈیزائن بنانا بتاؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نیک کی فیوزنگ لیے ہم نے ساڑھے سترہ انچ اور اس کی چوڑائی ہم نے رکھنی ہے ساڑھے تیرہ انچ ہم نے فیوزنگ کی چوڑائی لیے ہے اب ہم نے فیوزنگ کو فول کر لینا ہے اور نیک کی چوڑائی ہم رکھ رہے ہیں ساڑھے تین انچ آپ پونے چار یا چار انچ بھی رکھ سکتے ہیں اور چوڑائی رکھنے کے بعد ہم نے یہاں پر جتنی چوڑی پٹی تیار کریں گے اتنا ہی سائز ہم نے یہاں پر رکھنا ہے تو میں جو لیس لگا رہی ہوں تو اس پٹی کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً پونے دو انچ ہماری ہوگی تو یہ ہم نے پونے دو انچ کا یہاں پر مارجن رکھتے ہوئے اس کو ٹوٹل اس میں ایڈ کرنا ہے نیک کی چوڑائی میں تو یہاں پر ہمارا ساڑھے تین انچ یہ سائز ہے نیک کا اور پونے دو انچ ہم نے اس میں ایڈ کرتے ہوئے سوا پانچ انچ چوڑائی رکھ لی ہے ٹھیک ہے اور نیک کی ہم نے لمبائی رکھنے ہے سولہ انچ اور اب ہم نے نیچے سے مارجن رکھنا ہے پونے دو انچ ہی جتنی چوڑائی ہم نے اوپر پٹی کیلئے اتنی ہی چوڑی پٹی ہماری نیچے تک ایڈ ہوگی تو یہ پونے دو انچ اس کی چوڑائی رکھیں گے اور اس نشان کو ہم سکیل کی مدد سے نیچے والے نشان سے ملا لیں گے یہاں سے سٹریٹ کرتے ہوئے اوپر سے ہم نے بھی بناتے ہوئے نیچے والے نشان کے ساتھ ملا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اوپر سے ہم نے سکیل کی مدد سے اس نشان کو اس طریقے سے جوڑائی کر لیا ہے اب تک قریباً پونے انچ کا ہم نے چوڑائی رکھتے ہوئے باہر کی طرف مارجن لگا لینا ہے مارک کرتے ہوئے اب ہم اس کی کریں گے کٹنگ مارکنگ پر کٹ کرتے ہوئے نیچے تک لانا ہے اور یہاں سے اب ہم نے اسٹریٹ میں کٹ کرنا ہے اس طریقے سے اور ایک انچ باہر جب ہم نے مارکنگ کیے اب ہم اس مارکنگ پر کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں باہر کی ایکسٹرا مارک فیوزنگ کو ہم کٹ کرتے ہوئے آپ کو نیک دکھائیں گے کہ نیک ہمارا کٹ کر کس طریقے سے آئے گا یہ دیکھیں اس شیپ میں ہمارا نیک کٹ کر تیار ہو گیا ہے اور اب ہم نے اندر والا ایکسٹرا پیس جو ہے وہ پھینکنے نہیں ہے اسی میں سے ہم نے دو انچ چوڑی پٹیاں کٹنگ کرنی ہے جو ہم نے نیک کے اندر یوز کرنی ہے تو یہاں پر دو انچ کے سائز میں ہم نے مارکنگ کرتے ہوئے لائن کو سٹریٹ کریں گے یہ دیکھیں پونے دو انچ کے سائز ہے اس کا اور اب ہم نے لائن لگاتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لینی ہے نوک تک ہم اسے کٹ کرتے ہوئے سینٹر سے کٹ کر کے اسے الہدہ کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری یہ دونوں پٹیاں پریس ہوں گی فیبرک پر ایکسٹر فیبرک پر ہم نے نیک کو پریس کر لیے اور یہ ہم نے دونوں پٹیوں کو ییلو کلر کی یعنی کہ ہم نے ڈیفرنٹ کلر میں فیبرک پر اس کو پریس کر لینا ہے دونوں پٹیوں کو ایک پیر کا گیپ چھوڑتے ہوئے ہم نے فیبرک کو پریس کیا ہے اور یہاں پر شرٹ کا ہم نے سینٹر کرتے ہوئے گریز بنا لیے نیک کو ہم نے پریس کیا اس کے سائٹ پر ایک پیر کا گیپ چھوڑتے ہوئے کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے ایکسٹرا سلائی لگا لیے اب نیک کو ہم نے شرٹ کے سنٹر میں سیٹنگ کرنی اور پین اپ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پین اپ کر لیا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر فکس رہے اور ہم نے فیوزنگ کے ساتھ ساتھ سٹیچنگ کرنی ہے فیوزنگ کے ساتھ سٹیچنگ کرتے ہوئے جب آپ ادھر نوک پر آئیں گے تو آپ نے سوی کو اندر ہی رکھنا ہے اور کپڑے کو گھوماتے ہوئے اس سائٹ کو اپنی طرف کریں گے اور سلائی سٹارٹ کرتے ہوئے جب ہم اس نوک پر پہنچیں گے تو یہاں پر بھی ہم نے سوی کو اندر رکھتے ہوئے سلائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے نیک کے ساتھ ساتھ سٹیچنگ کرتے ہوئے نیک کو آپ نے بالکل اپنی جگہ پر فکس رکھنا ہے یعنی کہ دونوں سائٹ سے برابر ہونا چاہیے پہلے آپ اس کو چیک کر لیں اور پھر پین اپ کریں اب ہم نے ایکسٹرا فیبر کی کٹنگ کرنے ایک پیر کا گپ چوڑتے ہوئے اور یہاں پر ہماری دونوں نوک پر کٹ لگائیں گے سلائی سے پیچھے پیچھے اور نیک کو کریں گے ہم بیک پر فولد تو یہ ہم نے نیک کو بیک پر فولد کر لیا ہے اس طرح سے آپ نے فولد کرتا ہے اس کو پریس کر لینا ہے اور اب ہم نے جو ایکسٹرا پٹیاں کٹنگ کیے یہ دیکھیں اس طرح سے ییلو کلر کے ہم نے دو پٹیاں بنائی ہیں اور اس پر ہم نے یہاں پر لیس اٹیج کرنی ہے اس طرح سے فیبرک میں نے دونوں سائٹ سے ایکسٹر رکھا ہے اور یہاں پر میں لیس کو سٹیچ کر لوں گی یہ دیکھیں ان لیس کو میں نے ایک سائٹ سے سلائی لگاتے ہوئے ایکسٹرا فیبرک کو نیچے کی طرف فولد کیا ہے یہ کنارہ میرا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر فیبرک کو نیچے کی طرف سٹیٹ کرتے ہوئے ہم نے دونوں سائیڈوں پر سلائی لگا لی تاکہ یہ پٹی فکس ہو جائے اور اس طرح سے آپ نے کسی طرح کی بھی جو بھی آپ کے پاس لیس ہو وہ لیس لگاتے وہ آپ نے پٹی کو تیار کرنا ہے اگر آپ پٹی کی چوڑائی کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے جب نیک تیار کریں گے تو اس حساب سے آپ نے پٹی کی چوڑائی رکھنی ہے نیک رکھتے ہوئے تو یہاں سے دیکھیں اس طرح سے یہ دونوں پٹیاں نیچے بھی ہماری بلکل سائز میں برابر ہیں اور اب ہم نے یہاں سے اوپر سے آپ اس کو پین اپ کر کے سیٹ کر لیں نیک کو اور پٹی کے ساتھ ساتھ میں کنارے پر سٹیچ کرتے ہوئے پٹی کی جو دوسری سائیڈ ہے ہماری لیس کا کنارہ ہے وہیں پر میں نے فیبرک کو فول کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سے نیک کو رکھتے ہوئے ہم نے سٹیچ کرنا ہے جب ہم اس کنارے پر پہنچیں گے نیک کے تو یہاں پر ہم نے سوئی کو اندر کی طرف رکھتے ہوئے دوسری پٹی کی سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر میں پٹی رکھوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے فیبرک کو اٹھاتے ہوئے آپ کو دکھا رہے ہوں نیچے سے ہماری پٹیاں دونوں برابر ہونی چاہیے یہاں سے بھی لیس ہماری بلکل برابر آتے ہوئے دوسری سائیڈ پر بلکل اپنی جگہ پر برابر آ رہی ہے آپ نے یہ جو پٹی تیار کرنی ہے کیونکہ ڈیفرنٹ لیس ہوتی ہیں کسی لیس کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے تو آپ اپنے حساب سے ان پٹیوں کا سائز رکھیں اور اس حساب سے تیار کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے بلکل پٹی کے کنارے پر یعنی کہ جو لیس کا ہمارا کنارہ ہے نیچے ہمارا پر ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ نیچے دباؤد کرتے ہوئے ہم اوپر کنارے پر ہم سلائی لگاتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے یہ نیک بن کر تیار ہو گئے اور اب ہم نے اس کے سنٹر میں فیبرک لگانا ہے اوپر سے چوڑائی ہماری بلکل برابر آ رہی ہے اور یہاں پر ہم نے ایکسٹرا فیبرک لیا ہے تھوڑے بڑے سائز میں ہم نے فیبرک لے کر ایکسٹرا فیبرک پر اس کو پریسٹ کر کے اس کی تینوں سائٹ سے ہم نے سلائی لگانی ہے ایک سائٹ سے چھوڑتے ہوئے اور اس سائٹ سے بھی ہم اسے سٹیچ کر لیں گے اب ہم نے اس اسے کو پلٹتے ہوئے یہاں سے نیچے سے ہم نے ایکسٹرا کٹ کرنا ہے اور اس کو ہم پلٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اندر کی طرف باہر نکالتے ہوئے ہم نے اسے پلٹ لیا اور اس کے ہم نے نوکس تمام دینوں سائٹیں جو ہم ہماری سیٹنگ کر لیے اور اوپر سے ہم نے نیک کے نیچے اس کو دیکھنا ہے کہ کتنی ہمارے نیک کی لمبائی آ رہی ہے اور کتنی چوڑائی ہے اسی حساب سے ہم نے اس پیس کو سینٹر والے پیس کو سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر نیک کی چوڑائی اور لمبائی کی سیٹنگ کرتے ہوئے اب میں نے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ کتنا ہمارا نیک کار ہے تو یہ میں نے پین اپ کر لیا آپ کی جس طرح سے بھی نیک کی سیٹنگ ہو جس طرح ہم نے لمبائی چوڑائی رکھی تھی اسی حساب سے سیٹنگ کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر پین اپ کر لیا ہے کنارے پر سلائی لگاتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے سلائی ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوگی اسے ہم باہر نکال لیں گے اور یہ نیک ہمارا تیار ہوگئے یہاں پر آپ بٹنز لگا لیں یہ چھوٹے سے بیٹس لگا لیں تو جو بھی آپ کی مرضی ہو اس طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ کر لیں تو نیک ہمارا تیار ہوگیا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ نیک کیسا لگا تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ